دیکھئے جہاں تواصی بالحق ہوگا معاشرے سے ریزنٹمنٹ لاسمن آئے گی میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمع ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہیں وہ چلنے دیں گے وہ تو خود خدا بنے ہوئے خود حاکم بنے ہوئے لہٰذا ریزنٹمنٹ is a rule اپوزیشن is a rule ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی ریزنٹمنٹ نہیں ہو رہی تو پھر تیسری مطبع کہہ رہا ہوں پھر حق کی دعوت نہیں ہے آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے تمہاری دکھتی رد پر ہاتھ نہیں رکھیں گے بس ہم واس کہیں گے پھر ٹھیک ہے بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہر ڈال دیں گے فَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرِ سَبْرِ یہ سبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے سبر عَلِ الْإِطَاعَةِ اطاعت پر سبر کرنا شدید سردی کا موسم ہے فجر کا وقت ہے پانی گرم نہیں ہے ٹھنڈا ہے کچھ ٹھنڈے پانی سے بھی حضور کر کے نماز پڑھنا یہ سبر عَلَ الْطَاعَةِ اللہ کی اطاعت پر سبر مئی جون کا مہینہ ہے روضہ سخت ہے لمبہ ترین ہے سبر کرنا وہوہ شہر السبر حضور نے فرمایا تھا جب شہبان کے آخری روز آپ نے خطبہ دیا تھا اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگل ہو گیا ہے اس مہینے کی ایک ڈیفنیشن کیا تھی وہوہ شہر السبر وہ سبر کا مہینہ ایک ہے سبر عن المعصیہ معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا ٹیمٹیشن ہے ذولیخہ نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ روکنا تھامنا قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئیں وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا لَوْ لَا عَنْ رَحَا بُرْحَانَ رَبِّ وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ کے کوئی برہان نہ دیکھ لیتا کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے جوان آدمی ہے جوان رانہ ہے ایک عورت بدی کی دعوت دی رہی روکنا تھامنا اپنے آپ اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا رَبِّ سِجْنُ اَحَبَّ إِلَيَا مِمَّا يَدْعُدَنِي لَيْا اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بڑھا رہی یہ سبر عن المعاصیہ سبر عن التاہ سبر عن المعاصیہ لیکن ایک سبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے جب مکہ میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی غلاموں کی کنیزوں کی جب سبر کرو سبر کرو جے دو جب حضرت یاسک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار بن یاسم ٹورچر کر رہا تھا ابو جہل ان کو ٹورچر کر رہا تھا ہر طرح سے کبھی جسم کا حصہ جلایا کبھی کچھ اور کیا تنگ آگیا کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آبادہ نہیں ہوئی نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسم حالانکہ شریعت میں اجازت ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے وہ شرطے کے ایمان دل میں قائم بہے برقرار بہے لیکن عظیمت کیا جان دے دو کلمہ کفر نہ کہو وہ دور پاس سے گزرتے تھے اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم چالیس صحابہ موجود تھے مکہ میں وہ تھکہ بوٹی کر دیتے ہیں ابو جہل کی بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا کیا ستر صحابہ اہد میں شہید نہیں ہو گئے تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کونسی بڑی بات لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار جس کی روح سے اس وقت صبر لازم تھا اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا فَصْمِرْ كَمَا صَبْرَ أُولُ الْعَظْمِ مِنَ الرُّسُلْ ہے نبی آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی ساہر کہہ رہا ہے کوئی مسہور کہہ رہا ہے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوشڑی میں بلد کر رکھا ہے جو عجمی ہے جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آکر دھونس جماتے ہیں اللہ کی وئی آئی کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے اور قرآن خود گواہی دیتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَزِيقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے صدمہ ہوتا ہے غم ہوتا ہے یہی تھے جو مجھے اصادق اور ارمین کہتے تھے یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے آج یہ مجھے شاعر ساہر مسحور مجنون کیا نہیں کہہ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے صبر کرو اُنَا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا صبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں وَصْبِرْكَ مَا سَبْرَا اُنُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اُنُ الْعَزْمِ رَسُولُوں نے صبر کیا کیا حضرتِ نُوح نے ساہرے نو سور مرس تک صبر نہیں کیا صبر کیجئے وَصْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم یہ حضور کو تلقین ہو رہی مکہ میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے مدینے میں اور مکہ میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں جب ٹورشر ہو رہا تھا حضرتِ سمیہ اور حضرتِ یاسر اور حضرتِ عمار پر بات کہتے میں جیجک ہوتی ہے بیٹے کو جوان بیٹے کو عمار کو ایک ستون سے باندھیا گیا ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنا کیا حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس میں رویہ آلہ یاسر فَإِنَّ مَعْدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو تمہارے وادے کی جگہ جنت ہے جنت میں تمہارے استعمال کی تیاریہ ہو رہی ہے صبر کرو اور انہوں نے صبر کیا حضرتِ سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بد کوئی پیش کیا ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے اسے بھی کچھ اختیار ہے میں چھوڑ دوں گا تجھے انہوں نے تھوک دیا اس بد کے اوپر اور خصے میں آ کر اس نے برچہ جو ہے برہنا تو کیا ہوا تھا ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے ہار پار ہوئے یہ تھا سبر اسبرو 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 پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا سبر شروع ہو گیا اب جنگوں کا دور آیا حلطیلی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ عَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُمْ وَلَاكِ اللَّهِ تَشْرُونَ يَا أَيُّ الَّذِينَ عَمَرُوا اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اہلِ ایمان مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یقیناً اللہ سابروں کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ عَمْوَاتِ کبھی نہ کہنا اُس کو جو اللہ کی راب میں قتل ہو جائے کیون وہ مردہ ہے وَلَا هِيَاؤُنْ وَلَاكِ اللَّهِ تَشْرُونَ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اُس کا شعور نہیں ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں لازمًا آزمائیں گے بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْلَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ خوف سے آزمائیں گے بھوک سے آزمائیں گے فاقع آئیں گے اور جان اور مال اور سمرات کا ضیا ہوگا رخصان ہوگا وَبَشَّرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ اے نبی بشارت دے دیجئے سبر کرنے والوں کو سبر کرنے والے کون جب ان پر کوئی مسئیبت آئے کوئی تکلیف آئے کوئی عزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جاتا ہے یہ ہے وہ سبر جو علل ابتلا امتحان پر سبر ہو رہا ہے تو تین سبر میں نے آپ کو بتائے عطاعت پر سبر سبر عن المعصیہ معصیت سے رکنا سبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا روکنا اسی کے معنی میں لفظہ استقامو جو میں نے آپ کو بتایا تھا اِنَّا لَذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا جبے رہے جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیشے نہیں ہٹ سکتے اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں پرداشت کرو جھیلو اور آپس میں ایک دوسرے کوئی سبر کی وسیعت اور نصیحت کرتے نہ ہو ہو سکتا ہے کسی کی حمد جواب دے رہی ہو اس کا حوصلہ بڑھاؤ اس کے سامنے مثال پیش کرو خود سبر کر کے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے کونو مع صادقین صادق لوگوں کے ساتھ رہو جڑے رہو تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالیٰ اس جماعتی زندگی کی برکت کے تفیل سے تمہیں اثر نو کمر حمد کسنے کی توفیق عطا فر